اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے سب کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی مجھے ہوئے تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نام پر تجزیہ کار اداروں کے اندر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور میں تو انہیں پریڈکشن ماسٹر بھی کہتا ہوں سوہل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کیا بھی آج پیر کا دن ہے ایک نئے ہفتے کا آغاز ہے دعا یہی ہے کہ یہ ہفتہ سلامتی سے گزرے اور آپ کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے بہت سی آسانیہ لے کر آئے لیکن اس ہفتے کو پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سات دن جو ہیں یہ بہت سے سیاسی لوگوں کے لیے کروشل بھی ہو سکتے ہیں بہت سے سیاسی لوگوں کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف وطن واپس پہنچ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم اصحاق دار وطن واپس آ چکے ہیں اور موجودہ وزیراعظم بھی پاکستان آ چکے ہیں آج یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اساق دار صاحب جو فیصلہ کیا گیا مسلمی قنون کی قیادت کی جانب سے کہ جو ان پر الزمات ہیں جو کیسز ہیں ان کا عدالتوں میں جا کے سامنا کیا جائے گا تو اسی سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اساق دار صاحب آج مکمل تیاری کے ساتھ عدالت بھی جا سکتے ہیں سویل اکبال بھٹی صاحب آپ کی لائن سب سے مختلف رہی اور آپ کہہ رہے تھے کہ اساق دار صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ آ کر ان سارے مقدمات کا سامنا کریں لیکن کچھ ان کے لیڈرشپ کی طرف سے رکاوٹیں تھی اب فردر اساق دار صاحب کی پالیسی کیا ڈیفرنٹ ہوگی یا پھر وہ نواز شریف اور اساق دار کی ایک ہی پالیسی رہے گی فیصل دیکھیں بیس تنبر کے پروگرام میں ہم نے دو پوائنٹس کے پر بات کی تھی جو ہمیں ایک خبر ملی تھی ایک تو یہ پوائنٹ تھا کہ اساق دار صاحب نے اپنی لیڈرشپ سے یہ درخواست کی تھی اپنے وزارت سے اب الگ ہونے کی اجازہ دی جائے اور اس کے ساتھ دوسرا معاملہ ہم نے ٹیک اپ کیا تھا کہ شریف خاندان کی اس وقت تک پالیسی کا کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا چونکہ وہ اتصاب عدالت کو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے لیکن اساق دار صاحب اس وقت بھی کومیٹڈ تھے وہ اپنی تیاری کر چکے تھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ وہ اتصاب عدالت کے اندر جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے ان کے خلاف وہ اس ٹرائل کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے اپنی تمام ان کے اپنا ہومورک مکمل تھا اور بھلے شریف خاندان پیش نہ بھی ہوتا ہم نے کہا تھا کہ اساق دار صاحب آئندہ پیشی کے اوپر وہ اتصاب عدالت میں پیش ہوں گے اس کے ساتھ اب بہت سی صورتحال بدلی چند ہی دنوں کے دوران سپیشلی شباز شیف صاحب جب لندن سے ترکی پہنچے تھے عوام کے خرچے کے اوپر اور اس کو ایک سرکاری وزٹ کا رنگ دینے کی کوشش تو کی گئی اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان لوٹے پاکستان پہنچنے کے بعد چود نصار صاحب سے ہونے والی ملاقات اور سب سے اہم ملاقات جو انہوں نے کی تھی خاجہ حارس صاحب سے اور خاجہ حارس نے تمام ان قانونی پہلوں سے اگہی فرام کی تھی شباز شیف صاحب کو اور اس کے ساتھ نصار صاحب سے بھی انہوں نے معاملات کا جائزہ لیا کہ حالات کا کس نحید پہ پہنچے ہوئے اور اس کے بعد خاجہ حارس نے انہیں جو بتائے وہ انہوں نے جب جا کے لندن پہنچا ہے تو نواز شیف صاحب کا مائنڈ میکنگ کے اندر کافی بہتری بہتر ثابت ہوئی اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو سیاسی بہت زیادہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے اگر اب بھی وہ پاکستان نہیں جاتے تو اس آگڈار صاحب اس سے پہلے انہوں نے روانگی کا روانہ ہوئے وہاں سے اس کے بعد نواز شیف صاحب ان کے پیچھے پیچھے پاکستان کا انہوں نے رک کیا اب یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے دونوں نے ٹی سے اتصاب عدالت کی دائرہ کار کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں پہ اپیر ہونے کا فیصلہ کیا ہے اس آگڈار صاحب آج پیش ہوں گے انہوں نے اپنے گدشتہ دس سال کا جو ان کی آمدن تھی جو ان کے احساسوں میں اضافہ ہوا اس کا سارا ریکارڈ انہوں نے مرتب کر لیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آمدن سے زائد احساسیں بنانے کا جو ان کا کیس ہے اس کے اندر جتنی زیادہ وہ جان نہیں ہے اور اس کو نیپ کے ریفرنس کو وہ غلط ثابت کر سکتے ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کوٹ کے اندر ان کے دستویزات کتنے سالیڈ ہیں کتنی حیثیت رکھتے ہیں کیا واقع ہے ریفرنس کے اندر ان کا ریفرنس کو خارج کروانے میں کام یاب ہوتے ہیں یا نہیں لیکن یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں لیکن سب سے بڑے جو ڈیویلپمنٹ ہے نواز شیف صاحب جو کل اتصاب عدالت میں پیش ہوں گے اگرچہ کہ حسن نواز حسین نواز مریم نواز اور کیپٹن سفدر نے ابھی تک وہ لندر میں موجود ہے وہ پیش نہیں ہوئے اور نواز شیف کے پیش ہونے کے بعد عدالت باقی ان کے بچوں کی پیشی سے استثناء دے سکتی ہے اس کے بعد ان کے لیگل کانسل عدالت کے اندر مسلسل دلائل کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات اب ضرور ہے کہ نواز شیف صاحب جو جس قسم کی پہلے مزہمتی سیاست کا انہوں نے طریقہ کار ڈاؤپ کر رکھا تھا اب شاید وہ اس سے ہٹ کر اس پوائنٹ کے بعد جو نے سینٹ کے اندر کامیابی ملی ہے ایک بل پاس کروانے کے اندر اب شاید ان کا یقیناً سارا رخ ہوگا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اور وہی بات جو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی کہیں نہ کہیں انہیں فسیلیٹیٹ کر رہی ہے اب اسی پوائنٹ پر فوکس کریں گے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر رہتے ہو اپنے اننگز کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی پر نظرسانی کی نواز شریف صاحب نے اور اب کسی حد تک لگ رہا ہے کہ وہ اس پالیسی پر نہیں چلیں گے نئی پالیسی کیا ہوگی میرا رکھال انہوں نے نظرسانی کی ہے بٹی صاحب خوشکمانی میں ہیں آپ بھی ہیں میں اتنی خوشکمانی میں نہیں ہوں میاں صاحب وہیں سے شروع کریں گے جیٹی روڈ پر جہاں پر انہیں ختم کیا تھا وہاں سے آگے شروع کریں گے اور وہ بلکل چومکھی لڑائی لڑنے کے لیے وطن واپس آ رہے ہیں انہوں نے پوری طرح ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ ہیڈ ڈان لینا ہے ہر چیز کو چاہے کورٹس ہیں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے براہ راہ ساہد ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح نہ کریں لیکن جائیں گے اس طرف بھی جائیں گے لیکن جوڈیشری کو ہائر جوڈیشری کو وہاں سے چلتے ہو جو انہوں نے بیان دیا وہ بھی اس چیز کی انڈیکیشن کر رہے ہیں دوسری چیز جو سینٹ میں بل پاس ہوئے اس کے بعد وہ مزید انکریج ہوئے وہ بہت سی ایسی لیگل اور کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں بھٹی صاحب کئی دفعہ پوائنٹ اوٹ کر چکے چیزوں کو وہ بالکل اس پہ کمیٹڈ ہے اور دوسری پارٹیز کو ساتھ ملا کے وہ ان کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس میں قصہ تک ان کو کامیابی ہوتی ہے یہ اب دیکھنا پڑے گا شباز شریف صاحب نے بہت کوشش کی کہ ان کو کنفرنٹیشن سے رکھا جائے ان کو کہا جائے کہ آپ آرام سے بیٹھیں معاملات تیہ ہو جائیں گے سکون سے یہ سارے معاملات چلیں گے بہت زیادہ آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ آرام سے اس کو زیادہ کنفرنٹیشن کی طرف نہ لے کے جائے دیکن انہوں نے سٹیٹ اوے پہلے ہی میٹنگ میں آپ نے بیان کیا تھا بھٹی صاحب حال ابھی آج کی میٹنگ کا میں بتا جاتا ہوں انہوں نے سٹیٹ اوے ان کو کہا ہے کہ جی کم وٹ میں میں پیشے نہیں ہٹوں گا میں میرا حق تھا حکومت کرنا میں پرائیم ایسٹر ایلیکٹر تھا ہر دفعہ مزاق ہوتا ہے میرے ساتھ میں اب اس دفعہ میں نہیں دھبنے والا جو مرضی ہو جائے یہ ریسٹ میٹنگ جو ہیں جی آج یہ کل جو کل آخری میٹنگ کرنے کے بعد وہ روانہ ہوئے جس کے بعد اور شباہ شریفان نے رخصت بھی کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے بالکل یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لابینگ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے فرم بھی کو ہائر کر لیا ہے سنیا ہے امریکہ کی کوئی انہوں نے وہاں لابینگ کے لیے لوکلی بھی انہوں نے اپنا جو ہے نا لائنے شائنے ساری میڈیا کے حوالے سے ہوں چاہے انٹلیکچول کے حوالے سے ہوں چاہے پولٹیکل الائنمنٹس ہوں وہ ساری پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے بڑا اگریسیولی رابطے اور سارا وہ بیک ڈوڈ ڈپلو میسی جو چل رہی ہے ان کی اور کافی حد تک کامیابی ہے زرداری صاحب کی حد تک اور ایمکی ایم کی حد تک ابھی ہنڈر پرسنٹ ان کو کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ زرداری صاحب کو ابھی تک شور نہیں ہے کہ اگر یہ میہ صاحب ہیڈ آن جاتے ہیں تو چوری نصار اور شباز شریف کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ کے اندر کیا وہ ایک رہے گی یا سپلٹ ہوگی اس کے بعد کیونکہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پرسن سپیسیفک لاز اگر بنتے ہیں تو موجودہ اوفپوزیشن کی کس سیاسی جماعت کو سب سے بڑا نقصان ہوگا آبویسلی نقصان تو کسی کو نہیں ہوگا میاں صاحب کو فائدہ البتہ بہت زیادہ ہوگا باقی کا نقصان تو اس رضی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بھی اسی چکی سے گزرنا ہے زرداری صاحب نے بھی سب نے گزرنا ہے جیسے کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے تو ان کو بھی سلاو کا فائدہ ہوگا لیکن زرداری صاحب ابھی جو ہے نا وہ فین سٹنگ کر رہے ہیں ابھی ان کو شور نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کہاں ایزا ہول ایزا جماعت کہاں کھڑی ہوتی ہے ان کے جو الیکٹرڈ لوگ ہیں وہ کہاں کھڑے ہوتے جب میاں صاحب بالکل کھل کے لڑائی شروع کر دیں گے تو وہ اس وقت کا انجزار کر رہے ہیں اگر تو مسلم لیگ کی جماعت انٹیکٹ رہتی ہے اس میں کو بہت بڑی دراد نہیں پڑتی اور وہ لیجسلیشن میں بھی اس طرح سے کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر میرے حضر داری صاحب بھی کھل کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے ساتھ اگلے چھ سات مہینے بڑے دینجرس ہے ٹرمائل ہوگا سیریز ٹرمائل ہوگا اس کی ایک اگر تو امیجیٹلی کوئی امپیکٹ آ جاتا ہے نون کا بڑا امپورٹنٹ ہے انٹیکٹ رہنا اگر انٹیکٹ رہتی ہے تو یہ اگلے پانچ دس ہفتے میں آپ کو نظر آنا چرویے گا پندرہ دن میں کس قسم کی صورتیں نواز شیف صاحب کو وطن واپس آنے کے اندر ایک اور اہم انیشیٹیو نے اہم رول پلے کیا ہم نے سٹوری کی تھی کہ نیب نے ایک بڑی وائز موف کی تھی جو انہوں نے وزارت خارجہ کے ذریعے ان کے انٹرنیشنل کارنیشن ونگ نے سمنز وزارت خارجہ کے ذریعے لنڈن پہنچوائے تھے لنڈن فلیٹس میں ان سمن کی تعمیل کروائی گئی ہے اگر نواز شیف صاحب کل عدالت میں پیش نہ ہوتے تو ان کے قابل زمانت ورنٹ جاری ہو جانے تھے بہت بڑی سب کیوں نہیں تھی اس انیشیٹیو کی وجہ سے ان کو پریشر بیلڈ ہوا ہے کہ وہ یہاں پر وطن واپس آئیں بٹی صاحب یہ جو ڈیویلمنٹس ہونے جاری ہیں یہ ٹرائل سٹیل ریلمنٹ ہو جائے گا جس قسم کے موڈ کے ساتھ یہ آ رہے ہیں اللہ کرے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے کہ بہت زیادہ سیریس شاید میاں صاحب کے اندر تھوڑا ملکہ اور سسٹم بخیال ہو ان کے دل کے اندر اب یہ دیکھتے ہیں کہ سسٹم سسٹم کی باتیں تو بڑی کرتے رہے وہ اس سے پہلے لیکن اب سسٹم بچائیں گے یا پھر انقلاب کے دائی بنیں گے اور وقت ہی بتائے گا مقدمہ شریف خاندان یا ساگڈار جیتے ہیں یا پھر پاکستان کے وہ لوگ جن کا پیسہ لوٹا گیا ہے وہ جیتے ہیں ایک اور مقدمہ کا تذکرہ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کار کے پاور کمپنی کا تذکرہ کیا تھا پاکستان یہ مقدمہ ہارا اور اس مقدمے پہ تقریباً کروڑوں روپے لاغت آئی تھی ایک رف سے زائد کا بتایا جا رہا ہے جو خرچہ آیا تھا لیکن ایک اور مقدمہ انٹی ڈی سی لندن کی سالسی عدالت میں ہار چکا ہے ایک تو یہ بتائیے گا اس کے پلس مائنس کیا ہے اس سٹوڑی کے اور دوسرا یہ کہ کیا ہمارے پاس عالمی امور کے بنالاقوامی قانون کے ماہری نہیں ہیں فیصلہ ہمارے پاس ماہرین کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے جس قانون کے ماہر ہمارے پاس ہونے چاہیے ان ماہرین کے اندر کچھ اور ماہر چھپے ہوئے ہیں جو اپنا کام دکھاتے ہیں اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اس کا خمیازہ قومی خزانے کو بھگتنا پڑتا ہے نیشنل ٹرانس میشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی یہ وہ کمپنی ہے جس کی ہنڈر پرسینٹ جس کو آن کرتی ہے فیڈل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ اس کی شیئرز ہیں ہنڈر پرسینٹ یہ وہ کمپنی ہے پاکستان کے اندر جتنی پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ آئی پی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو یہ سرکاری سیکٹر کے اندر یہ وہ کمپنی ہے جو دو ہزار چودہ تک جتنے پاکستان کے اندر پاور پلانٹ لگے ہیں ان کے ساتھ بجلی خریداری کا معاہدہ اور ادائیوں کا معاہدہ اس کمپنی کے ذریعے سے ہوئے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں ان کی پیمنٹس کا ایک طریقے کار تیع ہوتا ہے اور اگر آپ پیمنٹس پر ڈیفالٹ کرتے ہیں پھر اس کے اندر ساری اس کے ایک ریمیڈی مییز ہیں کہ کس طریقے سے اس نے اگینسٹ ہوا اب گورنمنٹ اس کے اوپر نگوسیشن کر رہی ہے کہ کتنا پی جرمانہ اس کو پی کرنے کمپنی کے ساتھ نگوسیشن کی جائے یہ اس سے بڑا جرمانہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر آپ نگوسیشن کر رہے ہیں یہ معاملہ ہے پاکستان کے اندر چلنے والے آئی پی پیز کا جو کارخانے چل رہے ہیں جنہوں نے دو ہزار تیرہ کے اندر سرکلر ڈیٹ کے ذریعے ایک بڑی رقم بھی وصول کی تھی یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کی درخواست کے اوپر لندن کی سالسی عدالت عالمی سالسی عدالت نے دس سرب نوے کروڑ پی کا جو ادائیگی کا حکم دیا ہے انٹی ڈی سی کو اب انٹی ڈی سی کے پاس اس کے پاس کوئی اپنی پاس ایڈیشن رقم نہیں ہوتی وہ خود جو ریٹرن پرافٹ کماتے ہیں وہ لاسس کے نظر ہو جاتے ہیں اور سارے اخراجات فیڈل گورنمنٹ برداشت کرتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ دس سرب نوے کروڑ پی اب لازم ہو گئے ہیں کہ قومی خزانے سے ان نو آئی پی پیز کے مالکان کو ادا کیے جائیں اب ان نو آئی پی پیز میں ہیں کون کون سے کمپنیاں ہیں اس کے اندر نشاط پاور ہے نشاط چونیا ہے سیف ہے ہالمور ہے سفائر ہے اورینٹ ہے ایٹلس ہے لیبرٹی ہے ان کمپنیوں کو جو لیڈ جس کمپنی نے کیا ہے نوازشیف صاحب کے پاور پرانڈ کی جو مالک ہیں ان کے بہت قریبی دوست ہیں جو مسلمی نون کو ہر معاملے کے اندر سپورٹ کرتے ہیں جن کے تیاروں کو استعمال کیا جاتا ہے اس کمپنی نے انہوں نے ان تمام نوک باقی کمپنیوں کی ملا کر دوہزار گیارہ کا معاملہ تھا ان کو ادائیگیاں نہیں ہو پاور پرانڈ چلانے رہے تھے اور انہوں نے کلیم کر لیا کہ آپ ہمیں ادائیگیاں کی دئیے انٹی ڈی سی نے ان کو ادائیگیاں کرنے سے انکار کیا کہ آپ نے ایس پر ایگریمنٹ آپ نے پاور پلانٹس نہیں چلائے فیول کے ہم کیسے آپ کو پیمنٹس کرتے آپ کی ذمہ داری تھی انہوں نے پہلے ایک انٹرنلی ایک ڈسپیوٹ سامنے آیا سالف کیا پھر ایک آربریٹیشن ہوئی پاکستان کے اندر جسٹس سائر علی اس کے سربراہی تھے وہاں پر بھی انٹی ڈی سی نے بہت ویک کیس کنٹیسٹ کیا پاکستان کے اندر وہ کیس ہار گئے پھر اس کے بعد مطابق جو آئی پی پیس کا ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کی روشنی میں وہ لندن چلے گئے وہاں پر بھی انٹی ڈی سی نے اور وزارت پانیو بجلی نے انہوں نے وہاں پہ کیس کو پروپر طریقے سے کونٹیسٹ نہیں کیا سابق وزیر پانیو بجلی خاج آسیف صاحب سینٹ کے اندر ان آئی پی پیس کے چند مالکان کی مخالفت کرتے رہے جبکہ پسے پڑھ دا جب لیڈرشپ کی طرف سے پریشر آیا تو انہوں نے انٹی ڈی سی کے لوگوں کو بھی کہا کہ آپ بہت حالہ رکھیں اب یہ رقم ہم نے ہر صورت جاری کرنی ہے لندن میں جا کے ہمارے ماہرین کے لیگر فرمز کے دورے ہوئے وہاں پر قیام اتام ہوا وہاں پہ ہم نے ڈیڑھ ارب سے زائد رقم اس کے اوپر خرچ کی اور کیس ہار کر اب واپس آگئے اب وہ جو دو سال سے تنازع جاری تھا جو یہاں پر عدالتوں میں پیشیاں بھکتیں اس کے بعد دس سرب نوے کروڑ پہ اب ان کمپنیوں کو ادا کرنے اور اس میں سے جو زیادہ رقم جانی ہے وہ مسلمک بنون کے نوازی صاحب کے شباسی صاحب کے جو ان کے منظور نظر جو پاور پلانٹ کے ایک مالک ہیں ان کو جانی ہے ادائیگی فیڈل گورنمنٹ نے کرنی ہے سرکر ڈیٹ بھی وہی پر موجود ہے اور عوام بھی شور مچاتے رہیں گے لیکن یہ دس سرب نوے کروڑ پہ کی ادائیگی کا فیصلہ آ چکا ہے جو کہ اب ہم نے ہر صورت پہ کرنے راو صاحب مجھے جتنا معلوم ہو سکا ون لائنر یہی ہے کہ اس کیس کی پیروی حکومت پاکستان کی جانب سے اپنے حق کے لیے صحیح طریقے سے نہیں کی گئی ہے لیکن انہیدر کوئسن دس سرب نوے کروڑ روپے ہیں قومی خزانے سے دیے جائیں گے اس وقت ہماری معیشت ایسے اقنامات کی ایسے پولٹیکل بلینڈرز کی یا پھر بزنس نوازشات کی متحمل ہو سکتی ہیں ہماری معیشت کے جو حالات ہیں دیکھیں معیشت کے حالات تو ہم بہت ذکر کرتے رہتے ہیں وہ تو اب تو ہر بندہ کہہ رہا ہے جو خاکان اباسی وہ بھی کنونسڈ ہے اس لیے سالدار سب سے جان بھی چھڑانا چاہ رہے ہیں جو اوورال جب ہم نے کارکے کا ذکر کیا تھا میں نے ایک بات کی تھی کہ فرم ڈے ون جس دن سے یہ کام شروع ہوا تھا کارکے کے رینٹل پر لینے کا اور باقی رینٹل پر لینے کا اسی طرح سے آئی پی پیز کو جس دن سے کام شروع ہوا تھا اس سے لے کے آج تک اس کو بہت بددیانتی سے سارے معاملات کو چلائے گیا کہیں پہ یہ کوشش نہیں کی گئے اس معاملے کو بہتر کیا جائے صحیح چلائے جائے اور سب سے بڑا ظلم جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب بینظیر بھٹو کے دور میں آئی پی پیز کی بنیاد رکھی گئی سارے معاملات کی اس وقت جو ہوا سو ہوا جو کمیشن ویشن سارا کچھ تیہا ہوا تھا پندرہ سال کا پی پی اے ہوا تھا جتری بھی کمپنیس ان کے ساتھ ففٹین ایئرز کا پی پی اے ہو رہا تھا جس میں ڈسینڈنگ ٹیرف تھا آپ کا کہ اگر آپ چھے سنٹ کا لے رہے ہیں تو وہ ایڈ 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 آف ففٹین ایئرز وہ ساڑھے تین چار سنٹ پر اس نے آ جانا تھا ریڈیوس ہوتے چلے جانا تھا ہوا کیا کہ وہ سارے ایڈیمنٹس ہوئے میاں صاحب آئے حکومت میں انہوں نے آگے سب کو فارق کر دیا اور ان کے خلاف کیسز اور سارا وہ معاملات شروع ہو گئے ہیں وہ جا کے سیٹل ہوئے مشرف کے دور میں کچھ لوگ بھاگ گئے کچھ لوگوں نے کام روک دیا کوئی بیچ میں رک گئے پروجیکٹس کوئی پورے مکمل نہیں ہو سکے کچھ لگی نہیں سکے مشرف نے آگے اس کو سیٹل کیا جب وہ سیٹل ہوا تو تو وہ ساری آئی پی پیز نے مل کے اس وقت شور مچے اور انہوں نے کہا یہ ہمارے صاحب تو بڑا ظلم ہوا ہے نواز شریف صاحب نے ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا پندرہ سال کا پی پی ہے تھا اس کو ریوائز کریں ذرا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں تو وہ پیپنز پارٹی کی گورنمنٹ جس ٹریپ میں آئی جو وہ ڈیٹ دیتے تھے راجہ پرویز شرف صاحب وہ بیسیکلی ان کی ڈیٹ تھی دوہزار دس میں وہ ان کو اتنا پتا نہیں تھا کہ یہ وہ ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں اور وہ دوہزار پندرہ یا ستارہ میں جا کے آپ کنکلوڈ ہوں گے اس سے پہلے کنکلوڈ نہیں ہو سکتے ان کا خیال تھا کہ جب آئی پی پیز نگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیں گے ایک تو ہم اس کے اوپر پرائسز کے اوپر ان کے ساتھ نگوشیٹ کر لیں گے پھر ان کو کپیسٹی جو وہ صرف کپیسٹی چارج نہ لیں بلکہ پرڈکشن کریں پرپرلی ان کو ہم اپنی ٹرمزار کرنیشن پر ان کے ساتھ ایکریمنٹ پھر کریں گے جب دوہزار دس آیا تو وہ کچھ اور ہی نکلا اس کے بعد ان کو پریشانی لاک ہوئی کہ یہ کیا ہوئے ہمارے ساتھ اس کے بعد کچھ نہیں کر سکے تو یہ دے ون سے اس کو پروپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا پروپرلی چلایا نہیں گیا اب جن پلانٹس کی بھٹی صاحب نام لے رہے ہیں میرا خیال ہے میاں منشاہ کا نام لینا نہیں چاہ رہے تھے بھٹی صاحب وہ ان کا پلانٹس کی بھٹی کریں نشات تو انہی کا میرا خیال ہے تو وہ ظاہر ہے وہ منظور نظر بھی ہیں تو وہ کیوں یہ کر رہے ہیں یا تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ اب یہ شکر گورنمنٹ جانے والی ہے جتنے پیسے نکلتے ہیں نکلوالو سرکولر ڈیٹ میں بھی انہوں نے میرا خیال ہے کچھ کرنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ کمپنیاں پاکستانی خاص طور پر جن کے اونرز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا سلوک کر رہے ہیں ہمارے لوگ تو جو کر رہے ہیں اسے کر رہے ہیں کیس نہیں لڑ رہے ہیں یہ بڑا الامنگ ہے اور ون لائنر یہی ہے کہ دس سرب نوے کروڑ روپے پاکستانیوں کی جیب سے جائیں گے قومی خزانے سے جائیں گے اور اس کا ٹیکہ عام لوگوں کو ہی لگے گا اگلی خبر کی جانی باتیں ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تعلیم صوبوں کی ذمہ داری ہے صوبے جو ہیں وہ تعلیم فراہم کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ادارہ کام کر رہا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ملک بھر کی یونیورسٹیز کی ریگولیشن کرتا تھا ان کو دیکھتا تھا جو زیادہ تر ذمہ داری تھی ایچی سی کی وہ ریگولیشن کی ہی تھی ریگولیٹری ایتھارویں ایک طرح سے یہ تھی جب اٹھارویں ترمیم ہو گئی تو اس کے بعد ایچی سی پنجاب بھی بن گیا ایچی سی سندھ بھی بن گیا لیکن اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ بہت سے یونیورسٹیز ایسے ہیں بہت سے ادارے ایسے ہیں جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے جواب کہاں دینا ہے ایچی سی پنجاب کو دینا ہے یا پھر ایچی سی جو اسلام آباد میں ہے جو فیڈریشن کی اینڈر ہے اس کو دینا ہے یہ کنفیوین ابھی بھی باقی ہے لیکن جو صوبوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنائے ہیں ان کی کارکردگی بھی بہت بڑا سوال ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اٹھارویں ترمیم کر دی ہم نے آئین میں امنٹمنٹ کر دی لیکن اس کی ابھی تک کوئی لیگل صورتحال سامنے نہیں آ رہی ذمہ داری ریگولیشن کی کس کی ہے فیصل یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے لیکن اسٹوری کو اپن کرنے سے پہلے میں راو صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی جو نائن آئی پی پیسٹ کے بات کی راو صاحب نے کہا کہ یہ پاکستانی ہے ان کو سوچنا چاہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں راو صاحب آپ حیان ہوں گے ان آئی پی پیسٹ کے اندر جو نو میں نے بتائی اس میں سے زیادہ تر پاکستانی ہیں اور یہ پاور پلانٹس ان پاکستانیوں نے پہلے باہر جا کے آفشور کمپنییں بنائی ہیں اور پھر آکے یہاں پر انویسٹمنٹ کیے جتنا یہاں پر یہ پیسہ کماتے ہیں براہ راست لیگل چینل کے ذریعے ان آفشور کمپنیوں میں پیسہ باہر جا رہا ہے پاکستانی ہیں پہلے آفشور کمپنی بنیئے پھر پاور پلانٹ لگا ہے اس آفشور کمپنی کا اور پیسہ باہر جاتے ہیں یہ کھیل اسکندر کھیلا جاتے ہیں اس کا مضا ہے کتری شہزادی کی وجہ میاں منشاہ سے خط لے لیتے تو شاید منی ٹریل تو اسکندر ایک فینٹ تھا اب اپنی اس معاملے کے طرف آزاد ہیں دیکھیں ہم آئے روز دیکھتے ہیں آپ نے تھرڈ ٹائم پرائمسٹر بننا تھا بہت بڑا مسئلہ تھا آپ نے ٹھاروی ترمیم کروانی تھی آپ نے صوبوں کی جو نیچرل رسورسی ضروریاتیوں کو بلائے تاک رکھتے ہو اور آپ نے کہا جو صوبے ڈیمانڈ کریں کریں ہمارے حق میں ترمیم کر دیا اس وقت آپ نے ایک ایسا لکونہ چھوڑا ہوا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آپ کے تمام تر تنازیات آپ کے تمام تر جھگڑے سیاسی مفادات ایک سائٹ کے اوپر آپ اس ملک کا جو مستقل وابستہ ہے نوجوانوں کے ساتھ اور ہائر ایجوکیشن کے ساتھ اس کے اوپر کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم ایک آڈیننس کے ذریعے سے قائم ہوئے اٹھارویں ترمیم ضرور ہوگی لیکن وہ آڈیننس آج بھی مؤثر ہے اور ہمارا دائرہ کار صوبوں کے اندر موجود ہے اور بہت سے اختیارات ہائر ایجوکیشن کمیشن جو فیڈل لیول پر موجود ہے وہ صوبوں کے اندر اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ہوگا تھا کہ ایچی سی نے انٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سرویس جس کا نام تو نیشنل ٹیسٹنگ سرویس ہے لیکن وہ ایک پرائیوٹ ایک انٹیٹی تھی وہ تمام سرکاری داروں کے ساتھ بغیر پیپرہ رولز کو فالو کی ہوئے وہ ڈریکٹلی ٹیسٹنگ کی خدمات حاصل کر رہے تھے اور بہت بڑی رقم جنریٹ کرتے تھے لہور آئی کوٹ نے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کو منع کر دیا کہ ایچی سی ان کے ذریعے سے باؤنڈ یونیورسٹیز کو نہیں کر سکتا کہ ایڈمیشن کے لیے وہاں سے ٹیسٹ دلوائے جائے ایچی سی کا کہا گیا کہ آپ اپنی ایک سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں ایچی سی نے ایڈیوکیشن ٹیسٹنگ کانسل قائم کی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ آپ اس ایڈیوکیشن ٹیسٹنگ سرویس کے ذریعے چاروں صوبوں کی جو یونیورسٹیز ہیں جس نے نوجوانوں تعلیم حاصل کرنی پہلے وہ یہاں سے ٹیسٹ کلیئر کریں گے پھر یونیورسٹی ان کو ایڈمیشن دے گی پنجاب کے اندر چھاسٹھ ہزار ٹیسٹ ہوئے ہیں سٹوڈنٹس کے جس کے اندر میڈیکل یونیورسٹیز کے بھی ہوئے اسی سسٹم کے تحت میڈیکل کے اندر داخلے لینے والے طلبہ کے اور انجینئے کے بھی اور مزید ابھی اکتوبر میں بھی ستر ستی ہزار سٹوڈنٹس نے اسی سسٹم کے ذریعے اپیر ہونا ہے اب یہی سسٹم اپلائے کرنے کی کوشش کی ہے ایچی سی نے سندھ کے اندر بھی لیکن سندھ ہائر ایڈوکیشن کمیشن جس کے سربرا آج بھی ڈاکٹر آسیم حسین ہے جو بہت سے معاملات کا سامنا کرتے رہے خود ڈاکٹر ہیں نہ وہ ٹائم دے پا رہے ہیں برونے ملک علاج کے لیے چلے گئے ہیں لیکن وہ ایچی سی سندھ ہائر ایڈوکیشن کمیشن ساری انہی کے رحم و کرم پر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سندھ بھر کی جو یونیورسٹی ہیں ہیں جو پبلک سیکٹر کی ہوئے پرائیویٹ سیکٹر کی ہم ایچی سی کی جو ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کونسل ہے ہم نے اس سے اپنے سٹوڈنس کا ٹیسٹ نہیں کروانا ایڈمیشن کا ہمارا معاملہ ایڈنٹیس کے ساتھ ٹھیک ہے ہم وہاں کمفرٹیبل ہیں ہم نے انہی سے ٹیسٹ کروانے اب ایچی سی کہتا ہے کہ نہیں ان کا تارہگار اب نہیں آتا جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں چیرمن ایچی سی ڈکٹر بختار سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کو بھی انیشل سٹیٹ کیو پرائیویٹ کرنے کی کوشش کرنے ہیں لیکن ہماری جو ایڈکشنز موجود ہیں ہمارا آڈیننس ختم نہیں ہوا جب تک ترمیمی آڈیننس جاری نہیں ہوتا ہم معاملات اسی طریقے سے چلائیں گے اب طلبہ پریشان ہے اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا پنجاب کی بھی بارہ سے زائد جامعات نے ایچی سی کے اس نئے سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ادارہ کار نہیں ہے تو میرے خیال میں احسن اقبال صاحب ہوں یہ باقی لوگ ہوں جو ایچی سی کے معاملہ دیکھتے ہیں اگر آپ نے آئیننس میں ترمیم کرنی ہے آپ ترمیم کیجئے صوبوں کو مکمل اختیار دی رہے ہیں مکمل اختیار دی رہے ہیں لیکن یہ ایمبگوٹی ختم ہونی چاہیے طلبہ متاثر ہوں گے اور اس کے بعد جو آئی روز ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ ختم ہونی چاہیے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشی آمدیت کہیں گے تذکرہ ہم کر رہے ہیں شعبہ تعلیم کا اور بالخصوص آلہ تعلیم کا ایچی سی اب وہی ہے کہ اصل سے نقل بہتر ہے نقل سے اصل بہتر ہے یہ معاملہ چل رہا ہے اصل والا ایچی سی کون سے راؤ سب بٹی صاحب نے بھی تذکرہ کیا اور یہ جنرل پرسیپشن بھی ہے کہ جب یہ اشرافیہ ظل سبحانی مہا بدولت انہیں اپنے فائدے کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو رات و رات آئین میں ترمیم بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ چھوٹا سا معاملہ ہے آئینی معاملہ اس کو حل کیوں نہیں کیا جاتا دیکھیں اس کو حل کرنے کے لئے کوئی آئین کی امنڈمنٹ یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو ذہنی طور پر بالغ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ نہ شخص کو ہنرمند ہو سکتا ہے نہ قوم ترقی کر سکتی ہے اگر آپ کے لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے پروپرلی فل پوٹنشل جو آپ کی نیشن کا ہے وہ اس طرح سے استعمال ہی ہو سکتا مجھے یہ سمجھ جاتا ہے اس اتاروں کو جو کرتا دھرتا ہے وہ کس لیے بیٹھے ہیں اس کے اوپر کیا اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس بات کیوں یقینی بنایا ہے کہ اس قوم کے جو نوجوان ہے وہ اچھی تعلیم حاصل نہ کر سکے جب بھی اس قسم کی کوئی صورتحال ہوتی ہے جالی یونیورسٹیوں کے ایشوز ہوں کل بھی ہمارے ہاں ریپورٹر نے سٹوری دی ہوئی تھی سو اداروں کے بارے میں خط لکھا ہے پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے ایچی سی نے کہ یہ ادارے جالی ہیں یا ان کے اندر جو کورسز کچھ ادارے ٹھیک ہے ریجسٹرڈ ہے لیکن کورسز جو پڑھائے جا رہے ہیں وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے ایچی سی کے ساتھ اس پہ مسئلہ کیا ہوگا جب وہ بچے فارغ ہو جائیں گے پچاس ساٹھ ہزار ستر ہزار بچہ ان تعلیمی داروں سے ڈگری لینے جائیں گے ایچی سی ریکرائز نہیں کرے گا پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ آئے دن کی بات ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ روز یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کا کام ہے ایچی سی ہے یونیورسٹریز ہیں جو پنجاب کا ایچی سی ہے صوبوں کے ایچی سی ہے ان کا کام طلبہ کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے دائرہ کاری کلیر نہیں ہے وہ تو خود کنفیوز ہیں کیسے فسیلیٹیٹ کریں گے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ڈومین کیا ہے دیکھیں یہ تو لیگل بات ہے نا بات یہ کہ جن سٹوڈنٹس نے اگر چیہ سٹوڈنٹس نے ٹیسٹ دیا ہے اس میں میریٹ لسٹ بنانے سے کیا پرابلم ہے اگر آپ ایک دفعہ انٹی ایس کو نہیں دیں گے اس کو آپ ابلائیج نہیں کریں گے ایک دفعہ تو کیا پرابلم ہوں سے ہو جائے گی یہ سٹوڈنٹس بیٹھے رہے چھپ کر کے انتظار کرتے رہے کہ آپ کا جب آپ کو سمجھ آ جائے قانون کی دائرہ کار کی سمجھ آ جائے تو پھر ان کو داخل آپ دے دیجئے گا ان کا قصور کیا ہے چیہ سٹوڈزار طلبہ کا یا باقی جو سٹوڈنٹس ہیں کہ آپ ان کی قسمت سے آپ کھیل لیں ایک سال ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے پیرنٹس اگلے سال افورڈ کر سکتے نہیں کر سکتے دو سال کی فیس ان کو دینی پڑے بچے کو ویسے کسی اور کام میں لگ جائے آگے ایڈوکیشن کمپلیٹ نہ کر سکتے کسی مجبوری کے ویسے تو کون ذمہ دار ہوگا یہ کربیل لیگلی جنس ہے اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ حال نہ کریں ٹیسٹ دیا ہوا ہے نیشنل ٹیسٹنگ ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کانسل جو ہے اگر وہ ریکگنائز نہیں ہے پھر آپ بات کرنا وہ ریکگنائز ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے انٹی ایسے کرانا ہے کہ پیسے لینے ہیں اس سے حصہ لینے ہیں کوئی اس کے ساتھ مکمکہ کیا ہوا انٹی ایسے انٹی ایس کے ٹیسٹوں کے اوپر ڈیرے ہزار قسم کے اترازات آتے ہیں جب بھی ہوتا ہے ان کے اپنے مسائل ہیں اتنا سارے ان کے ٹیسٹوں میں پرابلمز اچھے خاصے اس میں منپلیشن کا لوگ شکایت کرتے ہیں سینٹ میں ہوئے تھے امتیانات اتنا پھڑا پڑا تھا یہاں پہ تو ایسی کونسی اس میں ایسائنس ہے کہ آپ کہیں جی اسی سے کرانا ہے ان بچوں کو تو داخل کریں آگے پر دیکھیں اس کو بعد حل کر لیں بیٹھ کے یہ معاملہ آئینی ہے یا انتظامی ہے اس کو حل ہونا چاہیے لیکن تمام حکومتیں اور بالخصوص وفاقی حکومت کے جانب سے ایک بہت بڑی لاپرواہی برتی جا رہی ہے تعلیم کا ہم نے تذکرہ کیا کچھ شعبہ سہت کا تذکرہ کر لیتے ہیں اور شہر قائد سے آپ کو خبر دیں گے کراچی میں اباسی شہید اسپتال میں سہولوتا کا فقدان ہے غریب لوگ غریب مریض جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے لیکن مجبوراں کرز لے کر ادھار لے کر مہنگے داموں علاج کرانے پر مجبور ہیں اور گندگی اور اس کے ساتھ ساتھ آلودگی آپریشن تھییٹر کے اندر بھی ہے جسے انتہائی حساس تصور کیا جاتا ہے بڑے برے حالات ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک سٹوری کی تھی روسط بون میرہ کو لے کر اپریشیڈ کیا تھا ہم نے شعبہ سہت سندھ کو لیکن اب پھر وہی سلسلے شروع ہو گئے ہیں سٹریلائز مشینیں نہیں ہیں آپ کی آپریشن تھییٹر میں اور گندے اوزاروں سے آپ آپریشن کر رہے ہیں دیکھیں یہی ہے کہ یہ سیچڈے کو ہم نے کیا تھا پروگرام میں ایک دن اچھی خبر آئی تھی ہم بڑے خوش ہوئے تھے لیکن اس وقت بھی میں نے ریزرویشن شو کی تھی کہ سرکاری گرانٹ کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں سندھ گورنمنٹ کسی سے بیہیو کرے اب یہ دیکھیں اتنا بڑا ہاسپیٹل ہے تیسرا بڑا ہاسپیٹل ہے اس کے اندر کی جو صورتحال جو بیان کی جا رہی ہے تو ایسی مایوسکون خبروں کے بعد کیا عوام کیا توقع رکھے گورنمنٹ سے کیا پروفارم کرے گی پھر کہتے ہیں جی ہمیں سر مجھے یہ بتائیں کہ ووٹ کا تقدس خراب ہو گیا سٹریلائزیشن کے لیے آپ کے پاس آپ نہیں کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے کیا یہ دیکھیں شعبے میں جرم نہیں ہے نورمل سٹریلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک نورمل حالات میں بھی پورے ہاؤسپیٹل کے صفائی ستھرائی پروپر وہ جو انفیکشن نہ ہو ایسے سارے اس کے خلاف صفائی کے لیے بھی جو پروپر کیمیکلز وغیرہ یوز کیا جاتے ہیں ہاؤسپیٹل کے اندر بڑے سپیشل قسم کے لباس لباس کا خیال کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کے بعد پھر وہاں پہ جب اپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ ڈارمل کپڑوں کے ساتھ جوتوں کے ساتھ جائے نہیں سکتے آپ کو کپڑوں کے اوپر اپرن خاص قسم کا پہننا پڑتا ہے بال کور کرنے پڑتی ہے مو کور کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے سانس سے بھی کچھ چیز وہاں پہ نہ چلی جائے پھر آپ جوتوں کے اوپر پراپر وہ اس کے جوتوں کے اوپر پراپر ایک کور چھڑتا ہے جو پولیتھین کا پھر پھر گند پڑا ہے اور سب سے زیادہ انفیکشن پھیلنے کا خطرہ وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ اپریٹ کر رہے ہیں زخم کھلا ہوا ہے اس میں تو ایک سیکنڈ میں ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں انفیکشن ہونے کے وہاں پہ اگر گند پڑا ہے صفائی نہیں ہے پراپر پسٹلائزیشن اگر نہیں ہو رہی آلات کی تو کیا صورتیال ہوگی مجھے ایک تجربہ ہوا تھا پیمز میں میں ایک سستی میرے فور ایڈ پہ وہ میں کرانے گیا بھار انتظام بڑا اچھا تھا وہی جوتے جوتے سار آپ پورا پراپر تیار کر کے لے کے گئے اندر جب میں اپریشن تھیٹر میں گیا تو وہاں کوئی ساتھ ایک لگے ہوئے تھے آپریشن کے کہلے اس کے اوپر آپریشن ہو رہے تھے انہوں کے درمیان مجھے بھی ایک پلٹ آ دیا انہوں نے مجھے سچی بات ہے ان کو دیکھ کے بھی ہوش ہونے کو دل کر رہا تھا لوکل انسیزیاں دیکھ انہوں نے کیا لیکن وہ صورتحال آئی ڈونٹ نو ڈاکٹرز کو پتہ نہیں ہے یا احساس نہیں ہے کہ کس قسم کی صورتحال میں وہ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح کتنی کمپلیکیشنز اس سے پیدا ہو سکتی ہیں ایک بندہ جو نارمل چھوٹے موٹے مثلا میرا سرسک اگر اپریشن تھا دس منٹ کا تھا ہارلی اس میں اگر انفیکشن ہو جاتا تو آگے دس سال تک مجھے بھگتنا پڑتا اس کو ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے عام آدمیوں کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور ڈاکٹرز کو بھی چاہیے وہ اپریٹ ہی نگرے وہ کہہ جی ایسے صورتحال میں آپ پریٹ نہیں کرتے جب تک یہاں پہ سورتحال دیکھتی پھر ایک سے ایک ایمپورٹنٹ لیبارٹریز باہر جو پرائیویٹ لیبارٹرین کو چلانے کے لیے ایک نیا کام شروع ہوا ہے کسی سرکاری اسپوال کی سیٹی سکین مشین ایکس رے مشین یہ کوئی اس کی کام نہیں کر رہی ہوتی ایسی جی والی مشین ہر چیز اس کی بیکار پڑی ہوتی ہے تاکہ باہر سے لوگ ٹیسٹ کروا گئے پتہ نہیں حصہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے کوئی پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے کہ باہر سے ہی ٹیسٹ کروانے ہاؤسپٹلز کے اندر اتنی اچھی ہر دو چار سال بعد پرچیزنگ ہوتی ہے نئی نئی مشینیں آتی ہیں وہ چھے مینے بعد چار مینے بعد خراب ہو جاتی ہیں ٹھیک بٹی صاحب اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور پہلو ہے پھر وہی جنگ نظر آتی ہے حکومتوں کے درمیان پہلے ہم نے وفاق اور صوبوں کا تذکرہ کیا اب صوبے اور ظلہ انتظامیہ کے درمیان یہ جنگ ہے بلدیہ عظمہ کے ظلہ انتظام یہ اسپتال ہے ایک دو میرے ذہن میں بھی ایک دو ایگزیمپلز آئی ہیں اور میں آپ کو یہ پچھلے ہفتے کے دوران کچھ میرے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو کہ اس میڈیسن کی سنت کے ساتھ وہ بستہ ہیں اور کچھ ڈاکٹر سہبان سے بھی ملاقات رہی اب یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹری کے یہ پیشہ جو بسیکلی خدمت کے طور کے اوپر یہ پیشہ مسیحہ کے طور پر جانے جاتے تھے لیکن یہ ایک نجائز منافع خوری کا منافع خوری نہیں نجائز منافع خوری کا اور رات و رات دولت سمیٹنے کا امیر ایک امارت کھڑی کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے بہت بڑی یہ سنت بن چکی ہے اور کراچی کے اندر آپ بات کریں جتنے کراچی کے ہاؤسپیٹل کے مسائل ہم دیکھتے ہیں جو گزشتہ ہفتے میرے ڈسکشنز ہو رہی تھی کوئی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ اور کچھ میڈیسن تیار کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ مجھے اب بلکل لگتا ہے کہ کراچی کے اندر آپ جا کے کسی سے تحقیقات کروا کے دیکھ لیں جن لوگوں نے فنڈز کا اجراء کرنا ہے جن لوگوں نے سرکاری ہاؤسپیٹل کے صورتحال بہتر بنانی ہے آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے کہ انہی لوگ ہیں وہاں پر براہر پرائیویٹ ہاؤسپیٹلز دیکھنے والی ہوتی ہے اور وزیر علیہ سندھ نے کراچی کے نجی ہسپیٹالوں کے لیے امداد کا اعلان کی ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ ان کی پرورٹیز کیا ہے وہی لوگ بینیفیشری ہیں جنہوں نے کراچی کے ہسپیٹالوں کو دو کروڑ سے زائد عبادی کے شہر کے جہاں پر عوام کو مفصحولیات ملنے چاہیے وہاں پر مشینیں اس لیے خراب کی جاتے کہ باہر لوگ جائیں وہاں پر ساری اب سیٹنگ ہوئی ہے وہی سازش ہے چال ہے ایکزیکٹلی تو وہ ارگنائز طریقے کے ساتھ ان ہسپیٹالوں کو اس نہج پہ پہنچایا گیا ہے تاکہ پرائیویٹ ہسپیٹلز کا نظام چکتے رہا اور اس کے بینیفیشری یہی لوگ ہیں دو ہزار پانچ کے اندر ملتان کے اندر میں جب ریپورٹنگ کرنے کا مجھے موقع ملا تھا میری اسائنمنٹس لگی نشتر ہسپیٹل کی جہاں پر دا آٹھ سے دس ازلا کا وہاں پر بلڈن ہوتا ہے وہاں پر ایک دو سورس ڈیویلپ کرنا تھا سورس ڈیویلپ کی ہے جو ہسپیٹل کے اندر کام کرتا تھا مشینیاں موجود ہیں کپڑا بند کر کے رکھا ہوا ہے خراب ہے جو آیا وہاں پر لکھ کی دیا جاتا کہ باہر جائیں اور اس لیبوٹری سے ٹیسٹ کروا کے لائیں جب ان سے جانے کا موقع ہے میرا پورا سسٹم میں نے سمجھا ڈاکٹر سے لے کے ٹیکنیشن سے لے کے جو سرکاری عمل ہوتا ہے سب کی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے پروپر حصہ ہوتا ہے ایک ایک پیشنٹ کا اور بے حصی کے ساتھ سب کو باہر ریفر کیا جاتا ہے وہ باہر جاتے ہیں پرائیویٹ لیبوٹری سے اس سے ناکس قسم کی مشین ہوتی ہے اس سے ناکس سہولت ہوتی ہے لیکن وہاں سے وہ ٹیسٹ کروا کے لائے یہ بہت بڑے ایکٹر ہیں یہ وہاں پر بڑی ایک الارمنگ سوچیشن ہے بے حصی کے لائے بے حصی ہے اور یہ ایکٹر ہیں بہت بڑے یہ بظاہر ایک دوسرے کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں کبھی کبھی اظہاریں لاعلمی بھی کرتے ہیں لیکن یہ لوٹتے ہیں عوام کو اور ان کا پورا ایک نیکسز ہے ایک مافیا ہے جو عوام کے خلاف کام کر اس کی بہت سے مثالیں سامنے آئیں بڑے وسوق کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں اگلی خبر کی جانئی باتیں یہ بھی شعبہ اے ٹیپ سے متعلق ہے پاکستان سے بہت سے سٹوڈنٹس ایسے تھے جو باہر جاتے تھے بلخصوص چائنہ رشیا سنگاپور یہاں سے ان ممالک میں لوگ جاتے تھے اور جنہیں یہاں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا وہاں سے پھر ایم بی بی ایس سے دیگر جو شعبہ اے ٹیپ سے متعلق دگری ہیں وہ لے کر آتے تھے لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کے لیے پاکستان میں ہاؤس جوپ پر پابندی لگا دی گئی ہے بٹی صاحب یہ پابندی کس لیے لگائی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ تو یہاں آکے پی ایم ڈی سی کا امتحان پاس کرتے تھے اس کے بعد ہاؤس جوپ بلتی تھی فیصل ایگزیکٹلی یہ امتحان پاس کرنا یہ بھی ایک بہت بڑے جان جکھوں کام اور وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی بڑی کہانیاں رہی ہیں گزرستہ چند سالوں کے دوران اور آپ سن کر حران ہوگے بہت سے معاملات کی تحقیقات بھی اس وقت جاری ہیں وہ جو اینی بی کا جو ٹیسٹ ان سے لیا جاتا تھا اس کے عوض بھی طلبہ کو بیرون ملک جائیں وہاں پر آپ لاکھوں پہ والدین کے خرچ کر کے میڈیکل کی آپ تعلیم مکمل کریں ڈگری لے کے ہیں پھر پی ایم ڈی سی کا جو ریجسٹریشن کا طریقہ کار تھا جو ٹیسٹ ہوتا تھا یہاں پر آکے آکے آپ کو پیسے خرچ کرنا پڑتے تھے رشوہ دینی پڑتے تھے ایڈیئر گڑنی پڑتے تھے پھر آپ کی ریجسٹریشن ہوتی تھے اور ہاؤس جوب بھی کرنی پڑتے تھے بہت سے مسائل وہاں پر موجود ہیں لیکن اب پاکستان میڈیکل اینڈڈل کانسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو طلبہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی ڈگری حاصل کرتے ہیں ان کو یہاں پاکستان کے اندر ہاؤس جوب کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کا موقف یہ ہے کہ اگر طلبہ جاتے ہیں باہر چار سال تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پر جو ہاؤسپٹلز وہاں پر جو متلکہ ملک ان طلبہ سے لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں ان کے لیے وہ آمدن کا ذریعہ بنتے ہیں وہاں پر وہ قیام کرتے ہیں وہاں پر ان کا آنا جانا ٹرائبلنگ باقی ایکسپینس ہوتے ہیں تو اس ملک کے لیے لازم ہے کہ ان طلبہ کو جو اب اڈمیشن دیں گے سٹارٹ میں ان کو پتا ہونا چاہے کہ پاکستان کے طلبہ کو ہم نے ہاؤس جوب کی فسیلیٹی بھی دینی ہے تاکہ جہاں پر انہیں جس طریقے سے تعلیم حاصل کی ہے اس کے مطابق وہاں پر ان کی ہاؤس جوب وہاں پر مکمل ہو اور یہاں پر جو آکے برڈن بنتا ہے وہ برڈن یہاں پر نہ بن سکے اکتوبر 2017 کے بعد اس پبندی کا اطلاق ہوگا لیکن اس کے باوجود جو بیرونی ملک ہاؤس جوب کر کے آئیں گے ایک سال کی اس کے باوجود انہیں یہاں واپس پہنچنے کے بعد این ای بی کر ٹیسٹ کلیر کرنا ہوگا جو پی ایم ڈی سی کی بہت سے مشکل مراحل ہیں وہ بھی تیع کرنا ہوگے اس کے ساتھ ایک اور کام ہوئے جو کہ ہمارے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل کی جو بائی ستمبر کو جو ان کی کانسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے منٹ سے ہمارے ہاتھ لگے ہیں جو کہ ابھی بہت سیکرٹ رکھے گئے ہیں پی ایم ڈی سی نے جو کانسل کی میٹنگ تھی اس کے اندر وزیر مملکت سائر افضاد تارہ نے وہاں شرکت کی بہت عرصے سے کوشنگ کر رہی تھی اور بہت سے کالجیز کی بھی یہ مطالبہ تھا کہ جو میڈیکل کی جو فیس ہے میڈیکل سٹوڈنٹس کی اس میں اضافہ کیا جائے پی ایم ڈی سی نے میڈیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے جو اپٹیچوڈ ٹیسٹ تھا وہ ختم کر دیا ہے میڈیکل جو پرائیویٹ شعبے کے اندر بہت سے ایسے میڈیکل کالج بنے ہیں جو مطلقہ کچھ میارات پر پورا نہیں ہوتے کچھ میڈیکل کالج بہت اچھے میارات کے مطابق ہیں لیکن کچھ لوگوں نے اس کو پیسہ بنانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اب ان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ ان کی اپنی اڈیمیشن کی کمیٹیاں ہوں گی وہ طلبہ کو خود اڈیمیشن دیں گے اور جو میڈیکل کی فیس تھی جو کہ چھ لاکھ بیالیس ہزار پہ تھی وہ بڑھا کر آٹھ لاکھ روپے کر دی گئی ہے اس کے ساتھ میڈیکل کالجز کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ہر سال سات فیصد اس فیس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اور اس سے بڑا فیصلہ کیا کیا گیا ہے جو منٹس کے اندر موجود ہے بھی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا وہ یہ کہا گیا ہے جو طلبہ آئیں گے پرائیویٹ میڈیکل کالجز اس کے اندر تلیم حاصل کرنے کے لیے چار سال کی پہلے سال کی تو وہ فیصد آ کریں گے اور اگلے اس کے بعد اگر کوئی طلبہ چھوڑ کے چلے نہ جائیں آئندہ چار سال کے لیے ان کو ایڈوانس چیک دینا پڑے گا گرنٹی دینے پڑے گی ان کے والدین کو اور ان کے پیرنٹس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ہماری فنینچل ہیلتھ ساؤنڈ ہے چار سال کی ان کے وہ پیش کی سیکیورٹی کے طور پر فیصد حاصل کریں گے اور پھر پرائیویٹ کالجز کے اندر طلبہ کو اڈمیشر ملے گا راو سب یہ تعلیم مقدس فریضہ ہے درسگاہوں کو ماں تصور کیا جاتا ہے لیکن یہ بٹی صاحب نے جس طرح کے تذکرے کیے ہیں یہ کاروباری روش اور پھر میڈیکل کے شعبے میں ایک بندہ اس قابل ہی نہیں ہے اس کی ذہنی اہلیت ہی اتنی نہیں ہے انٹیلیکٹ لیول ہی اتنا نہیں اور وہ پیسے دے کہ صرف ڈاکٹر بن جائے یہ ظلم کس کے ساتھ ہوگا ظاہر ہے جو ان کے ہتھے چڑھیں گے مریض ان کے ساتھ ہوگا اور جہاں پہ جا کے وہ پریکٹس کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوگا یہ ظلم لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ہم نے سٹوری کی تھی یہ کہیں ان کا کام تو نہیں ہے جو ان کے آزم صاحب پہلے تھے ہم آزم گکھڑ صاحب آزم گکھڑ صاحب کے تو ہم بات کر رہے تھے نا اب ان کی جو جو انہیں سکول ٹیچر ہیں وہ جو انہیں لے کے آئی ہیں سائرز وطارہ صاحبہ وہ خود پہنچی ہوئی تھی کانسل کی میٹنگ میں اپنی مجودگی میں بیٹھ کے انہوں نے کروایا کہ کیجئے لیٹ ہو رہے ہیں مال نیا ایڈیمیشن شروع ہو رہے ہیں فیس بڑھائیے سات فیس سلانہ بھی کیجئے اور یہ جو چار سال کی یکمشت اداعی حکومت کا بھی ہوگا نا حکومت چلے گی تو پھر یہ شاید ہاتھ سے یہ بہت بڑی کام جو نکل جائے دیکھیں بڑی سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ سارے کام کر کے ایڈیوکیشن ہو سہت ہو ایسی چیزیں جس سے عوام کی بہتری ہوتی ہے اور عوام کی اگر بہتری ہوتی ہے عوام اگر آپ کی ہلدی ہوگی پڑی لکھی ہوگی اس کا کنٹیبیوٹ کرے گی آپ سے یا چھینے گی چوری کرے گی ٹکیتی کرے گی ظاہرہ اور کوئی ذریعہ معاشی جب نہیں ہوگا تو وہ پھر اس طرف جائے گی بیماری کی حالت میں وہ پھر مجبوری کی حالت میں کسی حد تک بھی لوگ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں تو وہ فرسٹریٹ کرنے کی بجائے ان کو فسلیٹیٹ کرنے کی بات بار بار ہم یہی کرتے ہیں جہاں تک اس پرڈکولر کے یہ تعلق ہے ہاؤس جاب کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے لوگ باہر پڑھنے جاتے ہیں ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ باہر بھی بڑے بڑے دو نمبر قسم کے کالیج اور یونیورسٹی آئے ہیں جو آپ کو ڈگری پکڑا دیتے ہیں پیسے لے گے تو اس کے بعد آپ کو بھگتنا پاکستان کو پڑھتا ہے تو وہ آپ جب باہر جاتے ہیں ایم بی بی ایس کر کے آپ کو بھی ٹیسٹ دینا پڑتا ہے کسی بھی ملک پہ آپ جائیں گے وہاں کوالیفکیشن کا ٹیسٹ دینا پڑے گا ان کی لوکل ڈگری آپ کو ارن کرنی پڑے گی سال ڈیر سال اور لگا آ کے تو یہ بلکل ٹھیک ہے کہ اس کو ہمارے ہاں ٹیسٹ اس کا ہونا چاہیے بلکہ ہاؤس جاب اگر ٹیسٹ بندہ کوالیفائی کر جاتا ہے ٹیسٹ آپ ایسا رکھے کوالیفائی کر جاتا ہے تو اس کو کنڈیشنل ہاؤس جاب کی اجازت دے دینی چاہیے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جب یہ جو بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں ان کے پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ ہاؤس جاب کی فسلیٹی ہے یہاں سے ان کو بقاعدہ طور پہ بتاتے ہوں گے پی ایم ڈی سی والے بھی بتاتے ہوں گے باقی ان کو اویرنس ہوتی ہوگی کہ ہاؤس جاب کر کے آنی چاہیے وہاں سے تو یہ اب اگر یہ ایک ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے میرا خیال ہے پتا ہونا چاہیے پیرنٹس کو جب وہ داخلہ دلوائے بچوں کو تو پہلے کنفرم کر لیں کہ ہاؤس جاب وہاں پہ ہوگا نہیں ہوگا لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آ جاتے ہیں یہاں پہ اچھی ٹریننگ لے کے آتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ہاؤسپٹلز میں اور سارا تو ان کو ہاؤس جاب کی کنڈیشنل قسم کی اجازت ہونی چاہیے اگلی سٹوری کی جانب جاتے ہیں فیڈل بورڈ آف ریوینیو کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایک بار پھر سے فیڈل بورڈ آف ریوینیو نے پرانا مال نئی پیکنگ میں بیچنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے اور ٹیکس وصولی اور ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ کرنے پر حکمت عملی اب تیار کر لی گئی ہے بٹی صاحب اس سے پہلے جو حکمت عملی آتی رہی ہیں ان کو لے کر یہ کتنے مختلف ہے فیصل دیکھیں پریشر تو رہتا ہے ایف بی آر کے اوپر ہمیشہ اور اس پہلی اشارت کا کانباسی نے کافی فوکس کیا اور چیپ میں ایف بی آر نے بریفنگ دی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بہت اچھے مقدامات کر رہے ہیں اور صورتحال بہت بہتر ہے اس کے پر انہیں نے عدم اتمنان کا اظہار کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا لوگوں لے کریں بلکہ جو موجودہ ٹیکس پہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے برڈن زیادہ ڈالا ہے اس لیے آپ ٹیکس وصولیوں کو جو سلانہ آپ کی جو ریکاوری ہے وہ تو بڑھ رہی ہے لیکن ٹیکس نیٹ آپ کا جس طریقے سے بڑھنا چاہیے اس کے لیے ایف بی آر موستر اقدامات نہیں کر رہا اس کے پر کچھ ان کی ڈیریکشنز تھی اس کے پر انہوں نے عمل کرنے کا آغاز کیا لیکن اس سے پہلے جو ہم آج کل اب ٹائم شروع ہو چکے 30 ستمبر کا ٹائم لائن ہے جو ہم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی جو ای فائلنگ کا سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک سسٹم ایف بی آر نے اسٹیبلش کی ہوئے آئی آر آئی ایس اس کے اندر بہت سے مسائل تھے اور سپیشلی لوگوں کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ کوئی بھی جو انڈویجول تھے اگر اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتے تھے تو سال کے بعد پاسورٹ کا بھول جانا اور اس کے بعد اگر کسی کی ایسٹس کے اندر اضافہ ہوا یہ کمی ہوئی ہے تو وہ آئی آر آئی ایس کا جو سسٹم تھا اس کے اندر کوئی ایسی آپشن نہیں تھی کہ وہ اس کو کوانٹی فائی کر سکے کہ اس کے ایجیکٹ پوزیشن کیا ہے تو انہوں نے ایک تو پاسورٹ کا ایشو سورٹ آؤٹ کر دیا ہے پہلے اگر آپ کا پاسورٹ مس پلیس ہو گیا ہے اگر آپ بھول گئے ہیں اور اس کے کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا تھا آپ اپنے وکلا کے پاس جاتے تھے ایف پی آر کے چکر لگانے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب انہوں نے اس کے دو تین آپشن دے دیئے ہیں کہ اگر آپ پاسورٹ بھول گئے ہیں تو ایر ایس سسٹم کے ذریعے سے آپ ایک نیا پاسورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ پہلے موجود نہیں تھا اس کے بعد دوسرا سسٹم کہ اگر آپ کے احساسوں میں اضافہ ہوا ہے یہ کمی ہوئی ہے تو یہ سسٹم خود اس کو ایڈنٹیفائی کرے گا اور ایف پی آر کے جو بعد میں ایڈیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو سکے گا کس انڈویجول کے احساسوں میں اضافہ ہوا ہے یہ نہیں ہوا یہ سسٹم ان کو سیپرٹ کر کے رپورٹ کرے گا اس کے ساتھ جو خقانہ باسی صاحب نے ان کو ڈریکشن دی تھی اس کے بعد ایف پی آر نے جہاں پر موجودہ ٹیکس پیر کے اوپر تو برڈن ڈلتا ہی رہا ہے ہمیشہ کچھ ایف پی آر کے پاس ایسی رپورٹز موجود ہیں کچھ ڈیٹا موجود ہے کیونکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ابھی تک ریجسٹر نہیں ہے لیکن ان کے جو لائف سٹائل ہے جو ان کی دی ٹو دی لائف ہے ان کے برونے ملک دورے ہیں ان کی جائدادیں ہیں وہ اسے میت نہیں کرتی ان کے ان کی آمدن قابل ہے ٹیکس ہے لیکن ٹیکس ادا نہیں کرتے اب چیمین ایف بی آر نے تمام مطلقہ اریجنل آفیسز کو یہ ہدایت کی ہیں کہ جو ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے جو شارٹ لسٹنگ ہو چکی ان تمام لوگوں کو نوٹسز سرف کیے جائیں تاکہ روہ مالی سال کے اینڈ کی اوپر نہ صرف کولیکشن میں بہتری ہوئی بلکہ نمبر آف جو ٹیکس فائلر ہیں اس کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے راو صاحب آپ نے ہی سمجھتے کہ آمدن سے زائد اساسے اور پھر ان اساسوں پر ٹیکس نہ دینا اس معاملے کو اگر ایف بی آر ریگولیٹ کر لے یہ ساری کاروائیاں اپنے ہاتھ لے لے تو ہمیں یہ پانامہ عساقڈار اور شریف خاندان جیسے کیسز دیکھنے کوئی نہ ملے یہ بلکل درست بات ہے یہ کرپٹ سسٹم ہے پورا جتنا ایف بی آر کا ہے اور کرپٹ تری نظارہ ہے یہ اگر یہ کرنا چاہیں صحیح طریقے سے با اختیار ہو کے اور عساقڈار صاحب جیسے وزیر اوپر نہ بیٹھے ہو تو یہ بہت کام کر سکتا ہے اور یہ بڑے صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے میں تو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں یہ بلو ایریا میں اسلام آباد میں ایک کارنر سے شروع ہو جائے دکانوں میں کون کون کیا کیا کام کر رہا ہے پلازا کس کا ہے یہ دکان کس کی ہے یہ گاڑی کس کی کھڑی ہے ایک پندرہ دن نہیں لگیں گے پورا بلو ایریا اس کی سروے ہو جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے کاروبار کس طرح سے چل رہے ہیں کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمارے سے تو ایڈ سورس کٹ جاتا ہے ہمیں تو پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ ہماری آمدن کیا ہے ہم مدھار لے کے گزارہ کر رہے ہیں کس طرح سے چل رہے ہیں معاملہ تنخواہ میں گزارہ ہوتا بہت نہیں ہوتا بہت سے لوگ ایسے جن کا تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا لیکن ٹیکس ایڈ سورس ان کا کٹ جاتا ہے تو جن کا ایڈ سورس نہیں آپ کاٹ سکتے ان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں یہ ڈلیوٹ جب ہوگا یہ بیس جب تک نہیں بڑھے گی یہ حکمت عملی ہم کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے سن رہے ہیں نئی حکمت عملی آگی اب یہ حکمت عملی آگی اس سے باہر نہیں نکل پا رہے گی اس میں کوئی پانچ سات لوگ بڑھ جاتے ہوں گے سال میں یا زار بڑھ جاتے ہوں گے اس سے زیادہ بڑا آپ ٹیکس بیس آپ بڑھا رہی رہے ہیں جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور یہ اس میں بڑی ایک اویرنس کمپین بھی چلانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک لاکھ کی بجائے اگر دس لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہوں گے تو وہ تقسیم ہو جائے گا پھر اس کا اگر مہانہ پندرہ بیس دار پر ٹیکس دینا پڑتا ہے یا سالانہ مجھے لاکھ دو لاکھ رہے پر ٹیکس دینا پڑتا ہے تو میرا پچاس دار پر آ جائے گا کیونکہ باقی کنٹیبیوشن جب شروع ہوگی آپ کے ریونیو کلیکشن ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھے گی تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا سب کو فائدہ ہے اس میں لیکن نہ اویرنس کمپین کو چلانا چاہتا ہے کنٹرول پر فائرنگ کی گئی ہے تین افراد شہید ہو گئے ہیں بائیس سالہ لڑکی نکیال سیکٹر میں شہید ہو گئی ہے پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے ہیں لیکن راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ایک سٹریٹیجی بدلی ہے یا تو آپ کے جب منسٹر باہر ہوں پرائم منسٹر یا کوئی آلہ شخصی ہے تو تب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے یا پھر کوئی خاص سکین ہو کوئی ایونٹ ہو پاکستان میں تو تب یہ کر رہا ہوتا ہے اس سٹریٹیجی سے کیا پیغام سامنے آتا ہے دیکھیں سٹریٹیجی ان کی جو بھی ہو لیکن ظلم و بربریت کا ایک بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے اور یہ محرم کا مہینہ ہے حضرت حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی قربانی واقعہ کربلا جو ہے وہ اس بات کی دنیا کو بتاتا ہے پوری دنیا اس پر بلیو کرتی ہے واقعہ کربلا کا جو سبق ہے وہ یہ کہ ظلم جو ہے نا ظلم کے سامنے جو کھڑا ہو جاتا ہے نا وہ عمر ہو جاتا ہے اور اسی کے نام کا ڈنکا پھر بھیجتا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو کوئی پھر یاد بھی نہیں رکھتا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اگر کبھی یاد بھی کیا جاتا ہے تو کوئی بندہ اچھے لفظ میں انہوں نے یاد نہیں کرتا ستر سال سے انہوں نے یہ ظلم برپا کیا ہوا ہے اور یہ سو سال اور بھی کرتے رہے وہاں پہ ان لوگوں کی آواز کو ظلم سے نہیں دبا سکتے یہ صرف مقبوضہ کشمیر میں ہی نہیں اکروس دا بورڈر جو بے گناہ لوگ ادھر معصوم ازاد کشمیر پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنائی جاتا ہے ساتھ یہ علیہ السا بات ہے پاکستان اس پہ ریٹیلیٹ بھی کرتا ہے بھرپور طریقے سے کرتا ہے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے سیویلین آبادی کو ٹارگٹ اس طرح سے نہ کیا جائے فوج کو ہی جواب دیا جائے کیونکہ پاکستان بہت زیادہ کنفرنٹیشن چاہتا نہیں ہے پیسفولی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے بار بار کہتے ہیں ہمارے نیچز ابھی یون جی اے میں بھی ہم نے کہا اس کے ریزولیشن کے لیے بار 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 بات کی ہے لیکن بھارت کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک بٹی صاحب ون لائن کومنٹ آپ سے چاہوں گا بھارت کی یہ روش کیا ہے فیصل دو روز قبل جب دنیا بھر کے اندر جوام امن منایا جا رہا تو اس موقع کے اوپر بھی بھارت نے یہ اپنا مقروح چیرہ دکھاتے ہوئے ساتھ نہتے کشمیرے کو شہید کیا اس وقت دی لائن اف کنٹرول پر انہوں نے فائرنگ کی اب دوبارہ یہ واقعہ پیش آیا ہے میرے خیال مطابق عالمی برادری آگر کچھ ایکٹیو ہوئی ہے جو رہنگیہ کے اندر مسلمانوں کے پر ظلم جبر ہوا انہیں دیکھنا چاہیے اس عالمی برادری کو اسی بھارت کے طرف جس کو اب عالمی برادری کہہ رہی ہے جس کو جن کا نیکسٹس ٹی ٹی پی کے ساتھ سٹیبلش ہو اور امریکہ نے کسی حد تک اس کے پر اپنے آنکھیں کھولی ہیں تو میرے خیال میں امریکہ سمیت یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو دیکھنا چاہیے کشمیریوں کے پر جو مظالم بھارت کر رہا ہے اس کا اور ہاتھ روکنے کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور ان کو کرنا چاہیے بہت شکریہ سوہل اکبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا پاکستان کو اسے ایک مسلسل کام بنا لینا چاہیے کہ بھارت کی جو روش ہے بھارت کا جو طریقہ اکار ہے جو بربریت ہے اس کو اقوام عالم کے سامنے رکھے اس کے لیے صرف اقوام متحدہ مثال میں ایک مرتبہ وزیراعظم کا تقریر کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ ہر دن کی سفارتکاری ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے فیصل عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے